سورہ سکسٹیوز کی آیہ فور بے شک تم سب کے لئے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ بیترین نمونہ ہے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور اس سے جس کی تم اللہ کے علاوے بندگی نوکلی کرتے ہو بلیو ذمہ ہے ہم تمہارا کفر انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے عداوت اور بخص کی اتداء ہوئی یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ سوائے ابراہیم کے اپنے باپ کے لئے یہ قول کہنا کہ میں ضرور تیلی مغفرت مانگو گا اور میں تیرے لئے اللہ کی طرف سے کسی شہر کا اختیار نہیں رکھتا ہمارے رب ہم تجھ پر توقل کرتے ہیں اور تیری طرف نمائندگی کرتے ہیں اور تیری جانب ہمارا ٹھکان آئے اب دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ اتنی سمپل واضح لکھی رہے آپ نے سنا ہے کہ ہمارے لئے بیتین نمونہ کس کو بنایا ہے ہاں سنا آپ نے سورہ عذاب 33 سورت 33 سورت ہے اس کی اکیس آئیت ہے اس میں گیا لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں دیکھیں لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنہ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخرہ وذک اللہ کثیرہ تمہارے لئے بیتین اسوطن حسنہ رسول اللہ کو بنایا جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ یا آخرت کے دن اور اللہ کوئی قصہ سے یاد کرتا ہے بھائی جانب آپ بول رہتے ہیں نا غور سے سنیے باپ نہیں سنا آپ نے اللہ کی رسول نہیں رسول لکھا ہے واحد واحد رسول دیکھیں میں دیکھیں دیکھیں چھوڑا سا پڑھ رہا ہوں لقت کانا لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنہ تم سب کے لئے بیتین اسوطن حسنہ بنائے رسول اللہ کو آپ کے ذہن میں پتا کیا جا رہا ہے کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ صحیح لیکن یہاں محمد لکھا بنی ہے لیکن جب آدمی بزار میں یہ پڑھتا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں تو میں میں انکان نہیں کر رہا ہوں ہنڈر وہ بھی ہے شامل لیکن کیسے ہوں گے یہاں دیکھیں آپ اب آئیے میں جو آیت پڑھوں گا ابھی تھوڑی سی آیت پڑھوں قد قانت لکم اسوطن حسنہ فی ابراہیم والذین مہ تحقیق تمہارے لئے بیتین اسوطن حسنہ بنایا ابراہیم میں نام آیا پیغمبر کا جو باپ دادہ ہیں باپ دادہ کو چھوڑ کر چھوڑ سکتے ہو اب باپ دادہ مذہبی ان کا ہے ان کو کیسے نہیں کہے گا اسوطن حسنہ باپ دادہ کو کہا کہ وہ ہیں تمہارے بیتین اسوطن حسنہ والذین مہ اور ان کے صادقوں نے تمام انبیاء انکوریڈی محمد رسول اللہ انکوریڈی محمد شیخ اسوطن حسنہ تو میں بتاؤں گا آپ کو دیکھیں اسوطن حسنہ کیا ہے کہہ لے اسوطن حسنہ ہے کیا میں نے کہا یہ قرآن میں آگے لکھی بھی ہے یعنی یوں سمجھے نو علیہ السلام سارے انبیاء جو ہیں محمد عبرہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور یہ سب اسوطن حسنہ محمد رسول اللہ بھی اسوطن حسنہ ہے لیکن بائنی مذہب کے باپ عبرہیم کو کہا اور کوئی نہیں بتا رہا اور کسی کو نہیں معلوم اور جب دکھاؤ تو مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے لکھ دیا اور وہاں سے محمد رسول اللہ کا نام میں نے مٹا دیا بلیف کریں کہہ رہے ہیں آپ نے وہاں سے نام مٹا دیا میں نے میں نے مٹایا نہیں بھائی میں تو واپس یہاں سے ڈال کے پھر واپس ڈال رہا ہوں پہلے یہاں ہو میں بالکل یہ آپ کو میں بالکل میجک نہیں بتا ریل باتیں ہیں انہوں نے کہا اپنی قوم کے لئے بے شک ہم بریوز ضرمائے تم سے یہ اس وحسنہ بتا رہا ہوں میں آپ کو انہوں نے اپنی سب نے اپنی اپنی قوم سے کہا اور ایمان والوں نے بھی کہا جو ایمان رکھتے ہیں کہ ہم بریوز ضرمائے تم سے وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللہ اور تم جو بندگی کر رہو جس کی بھی محمد شیخ کافر میں خود کہہ رہا ہوں ہم کافر ہیں محمد شیخ کافر ہم کافر ہیں وَبَدَا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم اور ہمارے اور تمہارے درمجان ابتدا ہو گئی عدعوہ دشمنی کی وَلْبُغْض کی عبدہ ہمیشہ کے لئے یعنی باقاعدہ یہ عصفہ حسنہ یہ آپ کو اس طرح باقاعدہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ ہم بری ہیں تم سے اور تم جس کی بندگی کرتے ہو اور ہم کافر نہ ہم کافر ہیں تمہارے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ابتدا ہو گئی عدعوہ دشمنی کی اور بُوز عبدہ ہمیشہ کے لئے یہ ہے اس وحسنہ آپ اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں کبھی نہیں ہوں گے اتنی ہمت ہی نہیں ہے بننا پڑے گا آپ کو حتی تُؤمنو باللہ وحدہ یہاں تک کہ تم واحد اللہ کو مان لاؤ اور واحد اللہ کو ماننے کا مطلب ہے صرف قرآن مجید پہ مان لاؤ اس کے ساتھ شراکت مت کرو قرآن یہ کہتا ہے فلانی کتاب یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے فلانی کتاب یہ کہہ دیا وحدہ سب واحد اللہ پہ مان لاؤ اللہ قول ابراہیم لی ابی لا استغفر سوائے جو ابراہیم نے اپنے باپ کیلئے جو قول کہا تھا اس کیلئے ہم دشمنی نہیں کر رہے وہ کیا ہے میں ضرور تیری لئے مغفرت چاہوں گا دیکھ یہ جو دشمنی ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہے سوائے ابراہیم نے جو اپنے باپ کیلئے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں ضرور تیری مشرک تھے ان کے اببہ اور پھر بھی انہوں کہا میں تیری لئے مغفرت کا مانگوں گا کیونکہ انہوں نے ایک وائدہ کر لیا تھا اس پہ دشمنی نہیں ہیں یعنی اگر فرض کریں میرے باپ اگر صحیح راپ نہیں تو میں اپنے باپ سے دشمنی نہیں کر سکتا یہی لکھا ہوئے کہ سوائے حتی تیرے لئے اللہ سے اور میں یہ طاقت نہیں رکھتا کسی شایقی تیرے لئے اللہ سے رب بنا الہی کا توق نا ہم تیرے روپر توق کرتے ہیں وائلہ کا نب نا اور ہم تیری جانب ہمارا ٹھگانہ ہے وائلہ کل مسیر تو یاد رکھیں یہ دشمنی جو ہے یہ اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی تمام انبیاء کی انکلوڑن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سے دشمنی ہے یہودین اسوہ مین ٹارگٹ ہے تو یہ یاد رکھیں یہ جو ہے بے تین اسوہ حسنہ قرآن مجید میں واحد رداروں واحد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا اور والذین مح کے اندر سارے انبیاء رسول ہیں والذین مح کہتے اور وہ جو جو ان کے ساتھ ہیں ظاہری بات ابراہیم علیہ السلام ہے ان کے ساتھ ہیں اور آپ اور ہم بھی ایمان لائے گئے تو ساتھ ہے اس وحسنہ کی بیترین مثال نیچے دے دی انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم بنیے تم سے اور اس سے ہم کفر کرتے ہم انکار کرتے تمہارا اور ہمارے اور تمہارے ابراہیم سوائے جو ابراہیم کے لئے انہوں نے اپنے باپ کے لئے کہا تھا کہ میں ضرور مغفرت چاہوں گا تیرے لئے میں اس بات پر کوئی طاقت نہیں رکھتا اس بات پر میں دشمن ہی نہیں اور رب بن علی کا توقع ہم تجھ پر توقع کرتے ہم ہم تو فالوئر نظر آئے تو اسے لوگ جلس ہیں یہ بھی جلس ہو رہے ہیں لوگ جلس سمجھتے ہیں اردو میں کہتے ہیں حسد کر رہے ہیں یہ دیکھئے سورہ نسا فور فٹی فور ام یا حسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آلہ ابراہیم القتاب و الحکم و آتینا ملک عظیم یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا بس تحقیق ہم نے آلہ ابراہیم کو آلہ ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے فالوئرز و ابراہیم کو کتاب دی اور حکمت دی اور ہم نے ان کو عظیم ملک دیا ابراہیم کے جو فالوئرز تھے آل جو تھی ابراہیم ان کو ہم نے کتاب دی اور دیں گے سن رہے بھی سوچیں گے آپ دینی پڑے گی قربانی یہ بہت ضبط ضروری بات ہے آل ابراہیم جو ابراہیم اسلام کے فالوئرز ہیں وہ ان کو دی آل ابراہیم کو کتاب دی اور حکمت دی اور لوگ اس بات سے جلس ہیں یعنی باقاعدہ لکھا ام یحسدون الناس یا وہ لوگ اس بار پر اس پر حسد کر رہے ہیں جلس ہو رہے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا فقد آتائینا پس تیگی ہم نے دیا ابراہیم کتاب آل ابراہیم آل ابراہیم کو کتاب دی فالوئرز ابراہیم کو کتاب دی وَالحکمہ اور حکمہ دی وَآتائینا هم ملک عظیم اور ہم نے ان کو بادشت عظیم دی طاقت ور بادشت عظیم بڑی یہ وہ ہیں فالوئرز اف ابراہیم ہر دمانے میں اور ہم درود میں کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی نماز کیجئے جس کو آپ کہتے ہیں درود پڑھئے جیسے کہ آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پکیا ہے نا یہ نماز میں ہی پہ کہنا پڑھ رہا ہے درود محمد ہی نہیں درود ابراہیم اللہ کے گھر میں کوئن ہے ابراہیم اور اسلام وہ مذہب کے باپ دادہ ہیں مذہب کے باپ دادہ کو فالو کرنا ہے آپ نے تو سورہ نام سکس ون سکسٹی ون قل اننی حدانی ربی لا صراط مستقیم دینن قیم ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین قل انہ صلاتی ونسکی ومحیایا وما ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بے شک میرے رب نے میری ہدایت سیدھے راستے کی طرف کی سچے ابراہیم کی ملت مذہب کی جو دین فیصلہ قائم ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا کہہ دے بے شک میری صلاح نماز میری گوشہ نسینی میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کیلئے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا عمر کیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان سر تسلیم خم کرنے والا ہوں اندازہ کریں یہ بات محمد رسول اللہ کے ذریعے ہم سب جو اللہ تعالیٰ کے لئے قربانی دینا چاہتے ہیں جب آپ نماز میں کہتے ہیں اہ دین السراط المستقین ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی سیدھے راستہ سیدھے راستہ قرآن میں بہت جگہ ڈیفرنٹ طریقے سے ڈسکرائب ہے سیدھے راستہ قرآن میں ایک سمپل ایک جملہ نہیں ہے قرآن میں مختلف طریقے سے ڈسکرائب ہے ایک طریقہ یہاں یہ لکھا ہے قل کہو اننی حدانی ربی الہ سراط مستقین کہو بے شک میرے رب نے میری سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کر دی آپ کا سیدھے راستہ کیا ہے دین قیم ملت ابراہیم حنیفہ دین جو قائم ہے فیصلہ جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ مذہب ابراہیم حنیفہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب قائم ہے وہ دین ابراہیم اس پہ آپ کو ہدایت مل رہی ہے سراط مستقیم ہے اور وہ سراط مستقیم کیا ہے آپ کو میں نے بتا دیا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں بولیے غمت کیونکہ آپ کو سارا وہی کرنا انہوں نے اس میں اسلام سے پوچھا بتائیے آپ کا کیا ویو ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں بتائیں کیا چاہ رہے ہیں خاموش ہو گئے سو بس سن رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ دیرے جائیں گے قربہ نہیں تو جس طرح اس میں اسلام نے جا گیا اللہ تعالی ابراہیم اسلام کو آپ نے یہ کہنا جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو امر کیا ہم اس کے لئے انشاءاللہ آپ صابر ہمیں یہ آپ کو وہی کرنا اس میں اسلام کے لئے جب ہی تو وہ ہمارے مقام آگیا ہے اس فرنٹ پہ پھر ان دونوں نے کیا یہ دین خائم ہے انہوں نے قرآن پڑھ لے ہیں یہ سجود جب رفع کیا بلند کیا ابراہیم اسماعیل نے گھر کو یہ سیب چیزیں آپ نے بھی کرنی ہے لوگوں کے لئے جو تحرد کر رہے ہیں جو قیام کر رہے ہیں رکو کر رہے ہیں سجود کے لئے آپ نے کرنا ہے یہ سیکریفائس کرنی ہی آپ نے کیونکہ آج بھی لوگ ویسی اندھیروں میں ان کے گھروں سروں میں ان کے گھروں بودھ رکھے میں اب آگے دیکھئے ربی جعلی انہیں دعا مانگی تھی ربی جعلی مقیمت صلاتی ومن ذریعتی تو یہاں کہہ دیا قل انہ صلاتی ونسکی ومحیائی وممات للہ رب العالمین کہہ تو میری صلاح نماز میری گوشہ نشینی میری زندگی اور میری موت رب العالمین کے لئے یہ جو چار چیزیں دیکھئے میری صلاح میری نماز جو نماز دعا مانگی تھی نا صلاح ربی جعلی مقیمت صلاتی ومن ذریعتی تو ذریعت ہم لوگ ہو گئے تو آپ کی صلاح بھی ویسی ہونی چاہیے جیسے ہونی چاہیے پھر ہے آگے میری گوشہ نشی گوشہ نشی نہیں یہ ہوتی ہے کہ آپ تنہائیوں میں گوشہ نشی بلکل تنہ میں اکھیلے میں کیا کر رہے ہیں اللہ ہے اس وقت آپ کے ساتھ زیادہ تر اللہ کو دیکھیں اللہ کوئی فزیکل اللہ کو ذہن میں نہیں لانا ہے اللہ کی جب آیت ہے آپ کے ذہن میں گھومنی چاہیے مختلف سیچیوشن میں اچھے یہ آیت آگئی اچھا فلانی آیت میں یہ بتا رہا ہے یہ فلانی آیت یہ جو مائن میں آیتیں جل رہی ہیں تو آپ کی گوشہ نشینی میں اللہ تعالی ہیں آیتیں اللہ کی بات ہے ونہ شیطان کے تو بہت سارے قصیدیں ہیں تو ملکہ یہ اپنا کام کیے جاتا شیطان چھوڑتا کبھی نہیں تھکتا وہ تھک کے نہیں دے گا بتا رہا میں تنہائیوں میں گوشہ نشینی میں اور میری زندگی ہیں اور میری موت اللہ رب العالمین کے لئے تو اللہ کہتا ہے لا شریک اللہ کوئی شریک نہیں ہے تمہارا اور مجھے یہ عمر کیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہوں یہ سمجھئے آپ یہ اللہ تعالی کی آیات آپ کو آپ کے سرکل میں رسول ہونا اپنے علاقے میں آپ اپنے جگہ آپ کو خود یہ یہ سٹارٹ ہوتی ہے کہہ دو بے شک مجھے اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے ہدایت مل گئی کیا ہدایت ہے دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ جو مذہب ہے ابراہیم اسلام کا جس کا ایک 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 ایسپیٹ آپ ابراہیم اسلام کے خواب کے بارے میں دیکھا پھر میری نمازیں پھر میری گوشہ نشینیاں تنہیاں اکیل پن میں گوشہ نشینیاں ومحیائی اور میری زندگی اور موت اللہ کے لیے یہ آپ کا بلیف ہے بلیف یہ یاد کر کہ بلیف ہونا چاہیے آپ کہ میں یہ بلیف اسے کہہ رہا ہوں اور لا شریک اللہ نہیں یہ کوئی شریک مجھے یہ حکم دے دے گیا کہ میں پہلا مسلمان ہوں اللہ کا سر تلسیق پہلا ہوں تو یہ اس کے ساتھ ہمارا لیکچر آج ختم ہوتا ہے اور یہ بس میں آپ کو بس انڈ میں بتا دوں اس کا خواب جو تھا توفیو بتائے جو اللہ نے آپ کو آرڈر دیا ہے اس کے لئے آپ کر ئے میں صابر ہوں یعنی انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلند کیا سامنے کے لئے سامنے مطلب فرنٹ کے لئے اور پھر ابراہیم اور اسماعیل اسلام سے اللہ نے اہد کیا کہ میرے گھر کو جو تواف کر رہے ہیں اور جو اتقاف کر رہے ہیں اور جو رکو اور سجود کر رہے ہیں ان کے لئے پاک کرو اور ساتھ پھر جب انہوں نے بلند کیے اللہ کے قوائد گھر کے قوائد وہ میں آپ کو بتا دیا طاقے وہ لوگوں کو تیری آیت تلاوت کرے کتاب کے اندے حکمت دے اور پاک کرے یہ جو طریقہ ہے یہ تواف کرتے میں آپ جائیں عمر حج پہ تو یہی طریقے سے آپ تواف کریں باقی دعا آپ کر ستے لیکنے یہ مین دعائیں ضرور یاد رکھیں جو ابراہیم وجہ اللہ مسلم اے پھر صلاح پہ قائم کریں پھر رسول مابوس کر دے اپوائنٹ کر دے لوگوں میں جو تیری آیت علاوت کرے گا کتاب دے گا حکمت دے گا تذکیہ سے بات کر یہ سب ہم کو کرنا ہے رسول محمد صلی اللہ سر منڈواتے ہوئے جو اللہ نے کہا سچ جب بھی تو کہے جب بھی تو انہوں نے کیا ایسا جب بلند کیا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح کیا تو آپ بھی جب جائیں اللہ کہتا لقد صدق اللہ رسول روی بالحق انہوں نے خواب رسول کا خواب سچ کر دیا ضرور وہ داخل مسجد رام میں سر منڈواتے ہوئے اور قصر نماز کرتے ہوئے تو آپ اور جا کے کس طرح تواف کرتے ہوئے انہوں نے بتا دی جب بلند کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے تو وہی چیز آپ بن عظیم یہ ایک بہت بڑی عظیم خوربانی فیدیہ کر دیا فیدیہ کا مطلب جو کہ خواب میں دیکھا تھا انہوں نے سیکریفائس ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعی علیہ السلام نے دی جس کو سیکریفائس کہیں گے اور پھر وہ ترق نا فیلاخرین وہی چیز جو ترق کر دیا بعد میں لیفٹ آور کر دیا ہمارے لیے دوسروں میں اب ہمیں پتہ چل گیا تو سمجھئے ہمارے باپ دادہ ابراہیم جب ہیں اور جب ہم اس کو اپنائیں گے اسی طرح وہ سمجھئے ہم سے پوچھ رہے اور اسی طرح آپ کو جواب دینا اسماعی اسلام کی طرح اسی طرح آپ نے عمل کرنا تو اللہ آپ کو امام بنائے گا کیونکہ یہ سارا کام امامت کا امام کا مطلب فزیکل مسجد میں نماز تو ایسے امام بن جاتا ہے ایسے تو امام بہت سار ہیں لیکن اللہ کی نظر میں اللہ نے آپ کو امام چنہ نہیں چنہ اس کا ایک پروسیجر اللہ بنا دیا تو ذریعت ابراہیم میں محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اسلام کو بنایا اور رسولوں کو بنایا انبیاء کو اور ان کی جو فیملی کو اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت ہے برکت ان پہ ہے ان پہ رحمت ہے ہم درود میں بھی یہی کہتے ہیں اللہ ان پہ صلی کرتے ہیں برکت بیشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے ابراہیم اسلام اور ان کی فالوز کو بیشتے ہیں بیشتے ہیں